اسلام علیکم دوستو امائے جہاں زیب تمہاری سی رہا ہے مجھے چینل اسٹوریکل ٹریجر دوستو اجماع تمہار کے بتائیں دم چیف جسٹس آف پاکستان میاں ساکب نصار صاحب ہے یہ بارے میں اگر ایسا پاکستان ایگال کرے ہوں پاکستان ایتاریخ ایگال کرے ہوں اے عدلی ایجگال نہ کرے ہوں یہو تھیر نہ تھو سگے اجو ایسا گالائیں دا سی پاکستان چیف جسٹس میاں ساکب نصار صاحب ہے یہ بارے میں انہچی ذاتی زندگی ہے بارے میں انہچی تعلیم ہے جہ بارے میں انہچی کیریر ہے جہ بارے میں ایسا گالائیں دا سی ایسا اسا گڑڑ رہا ہیں دا اگر آنے تھا تو وہاں سا یہ چینل کے سبسکرائب نہ کہوا تو براہ میر بانی سبسکرائب ضرور کر دا سبک بیرے آسان گالائیں دا سی انہچی ذاتی زندگی ہے بارے میں ساکب نصار صاحب ہے پورو نالو میاں ساکب نصار صاحب ہے میاں ساکیب نصار صاحب اے والد خود دیکھو وکیلو اوہ سکول اے لائے کئثریل آئے سکول وائیو اے اوہ تا میٹرک جو امتیان پاس کئیں اے اے ف اے سی او امتیان دیان لائے بیوتے پیڑن ترسیو اے ف اے سی اکھاں پوئے او بی اے میں وزن چاہے پیو شاکار تاونے والد صاحب وکالت اکھاں افسر داو اے اوہنے جو والد اینکہ وکالت نپیو کارنڈے اے جاکر اے پی اے کارنڈا جو مشہورو پینڈنو گورنمنٹ پی اے کالیج یونسٹی ہوئے ہو اے اے ہوتاں پی اے جی ڈگری آسل کئیں اے تاواں کے بودھائیں دوالان تا پی اے ج دوران اے کالیج دوران انٹرنیشنل یوت کانفرنس جکا لیبیاں میں تھی رہی ہوئی اے اے دوران لیبیاں موقع ہوئے ہو اے کارنڈا پوئے پاکستانان جی نوجوانان کے پیڑنو تے موقع ہوئے ہو اے جی کابلیت ہے تو رہت ہے اے پی اے اے انہی سو ستر میں کمپلیٹ کئی اے اوتاں ڈگری آسل کئی اے اے خاپ ہوئے ہو پانچ والد صاحب ہے نقشے قدم تے ہلان پیوچھائے اے اے لائے اے وقالت ہے ڈگری آسل کانا لائے سوچے چھدیو اے پنجاب یونسٹی اے ملل بی اے لائے ہو اے انہی سو اسی اے میں اے سیول لائج ڈگری آسل کئی وقالتہ ہی ڈگری حاصل کرنا کھاپ ہوئے انہ پرائیویٹ پریکٹس شروع کرے شدی انہوں یہ سواسیہ میں ڈسٹرک کورٹ میں ہوں پریکٹس کندو ہو انہوں یہ سوابیاسیہ میں پانچے کابلیت ہے تو رہتے لاؤر ہائی کورٹ یا وکیل بنیو لیکن ہی نکھے وہ منظور نہ ہو وہ اگتے وزن چاہے پائے ہو این پانچے بلندن کھے شوان چاہے پائے ہو وہ محنت کندو رہے ہو وہ اگتے وزن دو رہے ہو انہوں یہ سواکیانوے میں نکھے لاؤر ہائی کورٹ یا سیکریٹری جنرل مکرر کھے ہو انہوں یہ سوابیانوے میں ہوں سپریم کورٹ یا وکیل بنیو انہوں یہ سواٹھانوے تائیں سپریم کورٹ یا وکیل رہے ہو انہ پانچے مہنت بدولت انہ ججز جو پینے متیان پاس کھے ہو انہوں سپریم کورٹ یا جج بن گیو انہوں یہ سواٹھانوے میں ہوا لاور ہائے کورٹ جو جج بنیوں اے انہاں وقت انہاں کے میاں محمد نواز شریف ہی بنائے ہو تیرہ پیپر وری بید آرڈا ہے تے چیف جسٹس رفتکار محمد چودری اے انہاں وقت جے آسف زرداری اگر چیف جسٹس آف سپریم کورٹ جے ہوتے تھے فائز تھی انہاں لائے روکے شریو اے انہاں جگہ ہے تے بے ججے کے رکھے ہوئے ہو جے تے چیف جسٹس میاں ساکیم نصار صاحب اے انہاں وقت سینئر ترین ججز میں شمار تھیں دو اے جسٹس آف لاور ہائے کورٹ ہو پر جسٹس آف سپریم کورٹ بن جان چاہے پائے ہو انہاں وقت جے گوورنر پنجاب سلمان تاسی رکھاں او دو وٹن لائے انکار کھے ہو جے جی وجہ ساں کے ترین ساسی پارٹی اے بیروکرے سیاں کے ترین مانوں اے ناں جاں مخالفہ ہوئا باد میں انہاں ویے فیبر وری بید آرڈا ہے تے میاں ساکیم نصار صاحب سپریم کورٹ جو چیف جسٹس بن جیوے ہو انہاں وقت جو وزیراعظم یوسیف رضا گلانی اینے جی سفارش کئی ہوئی باد میں وہ سپریم کورٹ جو جج بن جیوے ہو میاں ساکیم نصار صاحب حکومت پاکستان ہاں اٹھے لکھا شاہدالی آزار سیلری وٹھے دو جے کا بہزار سورہ میں سینئر کامیٹیم پیش کر رپورٹ میں بودھائے ہو اگر اساں گال کرے میاں ساکیم نصار صاحب اے کیسز جی تا انہاں کیتنا ہی تاریخی سات کیسز بڑیا جے میں پاناما کیس سرفرست ہو پاناما کیس پاکستان تاریخ انصار کھنی آئی ہوئی اے انہاں میں انہاں وقت جو وزیراعظم میاں نواز شریف اگے تاہیات نائل کرار دنوں ہوئے ہو باد میں ہنیم فاباسی ہے ترف امران کھانا ہے جان کی تاریخ نصار صاحب کئی جے میں جان کی تاریخ نائل کرار دنوں ہوئے ہو اجھ کلا ہو گھنو ایکٹیو آئے پاکستان کے ایک صاحب ملک بڑایاں چاہے تھو میاں ساکیم نصار صاحب چاہے تھو تاہو گریب انسان ان کے انصاف فرام کرو ہوئے ہوئے اے ہر ایک اوڈے مانوے ایتر صاحب تھے جے کہ اوہ میں وونٹن کا منتخف تھی باد میں کرپشن کن تھا انہاں ان کے انصاف ایک صاحب کٹرہڑے میں آندو ہوئے ہوئے جے کھاں پوشو وانی آوامے جلوٹے لے دولتے بارے میں دوستو ایتر ہوئے ہوئے ہو اگر تمہاں کے مجھے ویڈیو پسند آئی ہو جے تا براہی میرے بانی لائک کرے ہو اے پانچی رائے دیاں لائک کمینٹ میں لکھو اگر تمہاں مجھے چینل اگہ آنی تاہی سبسکرائب نہ کئے ہو تا براہی میرے بانی سبسکرائب ضرور کندا شو تمہاں ایڑا ویڈیو کھنی دو رہا دعایاں اللہ پاک توان جو حامی و ناصر ہو جے وان جو تمام گوڑوں کے حال رکھندہ کرے ہو اللہ حافظ